آؤ سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا دمانے کو بشت تو چیز ہے کیا خانہِ خدا بھی رشید بشت تو چیز ہے کیا خانہِ خدا بھی رشید سلام کرتا ہے زہرہ تیرے گھرانے کو بر محمد والے بری محمد علیہ السلام بلانتر سہدہ وار ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم رب بشرع لی صدری ویسر لی امری وحل لغدتا من لسانی افقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین الغرع المیامین المنتجبین المکرمین الذینہ ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم مجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم لا عبدالعبدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین و خطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطفرکم تطہیرا اللہ علی احبابہم یرید اللہ علی رب العزت باقی محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام تمام ازاداران اہل بیت کی حفاظت فرمائے جہاں جہاں مصروف عبادت ہیں خدا اندمنان ان کو سلامتی نصیب فرمائے دشمنان ازاداری جو اپنی ساتشوں میں مصروف ہیں رب العزت انہیں ناکام و نامرات فرمائے اور ان کے منحوس ارادوں کو ختم فرمائے ہمارا وطن پاکستان جو ایک ارسہ دراز سے دہشتگردی و قتل و غارت کا شکار ہے یہاں امن اور امام قائم فرمائے ہر قسم کی بدعمنی سے نجات کامل نصیب فرمائے حاجت مندان جو جو اس مقدس ذکر میں ان محترم ایام کے حوالے سے اپنی حاجات کی براوری کی نیت لے کر آتے ہیں رب العزت ہر حاجت مند کی حاجت کو پورا فرمائے ہر صاحب مشکل کی مشکل کو آسان فرمائے جو لوگ اپنی اولاد آغوش اپنی آغوش اولاد سے خالی پاتے ہیں رب العزت ان کی قوت کو اولاد سے آباد فرمائے جو نرین اولاد چاہتے ہیں خالق کریم ان کو نرین اولاد سے فیضیاب فرمائے جو اپنی اولاد کے حوالے سے ہم و غم کا شکار ہیں خدا اندالم انہیں اس ہم و غم سے نجات کامل اطاف فرمائے رب العزت ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح صالح تربیت کی توفیق اطاف فرمائے ہماری نسلوں کو ازادار اور تابدار آل محمد قرار دے جس طرح ہمارے اصلاف نے ہم تک ازاداری کو بہترین طریقے سے پہنچایا ایسے ہی رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس ازاداری کی عبادت کو مزید ترقی دینے کی توفیق اطاف فرمائے اسی ازاداری کے توفیق رب العزت ہمارے مولا اور ہمارے آقا حضرت امام زمان علیہ السلام کے نظام عدل و قسط کو جلد ازل قائم فرمائے ظالموں پر شکست فاش مسلط فرمائے اور اپنی زمین کو عدل و انصاف سے پور فرمائے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات اللہ ارشاد الہی سورہ اللہ حضاب میں ہے کہ سوائے اس کے نہیں اے اہل البیت تمہارے متعلق ہی اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے برادران محترم اللہ کا نظام نظام رزق بھی ہے اور اللہ کا نظام نظام دین بھی ہے لیکن خالق کی نگاہ میں رزق کے نظام کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے جتنی اہمیت اس کے ہاں دین کے نظام کو حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی پاکیزہ معصوم اور بے مثل و بے مثال ہستیوں کو اپنے دین کے نظام کا محافظ بھی بنایا ہے ترجمان بھی بنایا ہے اور ان کی ذمہ داری بھی یہی لگائی ہے کہ وہ اس کے دین کو پہنچائیں اس کے دین کو بیان کریں اس کے دین کو نافذ کریں اس کے دین کے نظام کو چلائیں اور اگر اس کے خلاف سازشیں ہوں تو وہ ان تمام سازشوں کا مداواہ کریں سر لوکے سے نہ پچھڑ جائے لیکن دین کو شکست ہونے سے وہ محفوظ رکھیں باواز بلند صلوات اس سسٹم کے لیے خالق نے سب سے اہم ترین ایک منصب اور اہدہ اسمت و طہارت کا بنایا ہے یعنی اللہ ان خاص ہستیوں کو جنہیں دین کے نظام کا رہبر اور اہنما اور محافظ بنانا چاہتا ہوتا ہے ان کو ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھتا ہے وہ گناہ صغیرہ سے بھی پاک ہوتے ہیں وہ گناہ کبیرہ سے بھی پاک ہوتے ہیں وہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے کوئی بھی ایسا کام جس کو کار شیطانی کہا جاتا ہے وہ اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں شیطان ہر ایک پر غالب آسکتا ہے مگر معصوم ہستیوں پر غالب نہیں آسکتا ہے باواز بلند صلوات خالق کریم نے یہاں اضحاب الرجس اور تطہیر کے الفاظ کو استعمال کیا ہے اور فرماتا ہے لَيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسِ تاکہ وہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے آئیے ذرا قرآن مجید سے پوچھتے ہیں قرآن رجس کیا ہوتا ہے باواز بلند صلوات کے ساتھ واضح ہے کہ ایک قرآن کا تفسیر کرنے کا انداز تفسیر القرآن بالقرآن ہے اور ایک انداز تفسیر القرآن بے اہل البیت ہے یعنی ایک یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کی دوسری آیات کی روشنی میں کی جائے اور ایک یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر محمد وآل محمد اہل البیت کے فرمان کے مطابق کی جائے اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیات کے ساتھ ہو تو بھی وہ قرآن ہے اور اگر اہل البیت کے ارشادات و سیرت و عمل کے ساتھ ہو تو بھی وہ قرآن ہی کی قرآن سے تفسیر ہے اس لیے کہ اللہ نے اہل البیت کو بھی قرآن ناطق بنایا ہے رسول اکرم جیسے کہ میں پہلے عرض کرتا رہا رسول اکرم نے ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑی ڈیوٹی یہ نبھائی ہے کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں بلکہ اپنی پوری امت کے سامنے اس عمر کو ثابت اور روشن کیا ہے کہ میری اہل البیت کیا ہیں میری اہل البیت کی شان کیا ہے میری اہل البیت کی حیثیت کیا ہے ان کا رتبہ اور مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے جیسا کہ انہوں نے اللہ کے کلام قرآن مجید کو بھی پوری امانت کے ساتھ محفوظ کیا ہے اور اس کو بھی اس انداز سے حفاظت بخشی ہے کہ کوئی شیطانی ہاتھ اس میں کسی قطع و برید اور اس میں کسی قسم کی تغییر اور تبدل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا اور آج قرآن اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ رسول اکرم کے اپنے سینے میں محفوظ تھا یا جس طرح رسول اکرم کے اپنے زمانے میں محفوظ تھا جو حضرات قرآن مجید کے محفوظ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں و باواز بلند صلوات میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ بے شک اس قرآن اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اسی طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کو نبھایا جیسے کہ وہ نبھاتا ہے اور اس کے نبھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی وسیلے سے اپنے کام کو نتیجے تک پہنچاتا ہے وہ کسی کے توصل سے اپنے نتیجے کو حاصل کرتا ہے جس طرح کہ اس نے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہا کے پناہ دے بوجدک عائلا فاغلا اور آپ کو وجدک یتیما فاغا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو اللہ نے پناہ دی حالکہ پوری کائنات جانتی ہے کہ حضرت رسول اکرم کو پناہ دینے والی ہستی آپ کے محترم چچا حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام تھے لیکن ان کے سائے عاطفت کے نیچے حضرت کو چھ سال یا آٹھ سال سے لے کر ساری زندگی جو پناہ ملی ہے ملی ابو طالب کے سائے کے نیچے ہے اللہ فرماتا ہے اللہ نے تجھے پناہ دی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک تو اللہ اپنے وسیلوں سے اپنے نتائج تک پہنچتا ہے اور جسے وسیلہ ایسا بنائے کہ اس وسیلے کے کردار کو اپنا کردار کہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس وسیلے میں کسی قسم کا شک کرے اس لیے جو اس وسیلے میں شک کرے گا وہ دراصل اللہ کے بارے میں شک کرنا ہوگا اور جو اللہ میں شک کرتا ہے وہ خود بے ایمان ہو سکتا ہے وہ وسیلہ تو نہیں ایمان سے محروم ہو سکتا جس میں شک کیا گیا ہے اس لیے ہمارا ایمان ہے حضرت ابو طالب جن کو اللہ نے پناہ کا وسیلہ بنایا وہ ایسے مومن تھے کہ ان کے بیٹے کو رسول نے کل ایمان کہنے کا فقر استعمال بلکہ جس طرح اللہ نے حضرت ابو طالب کے پناہ دینے کو اپنی پناہ کرا دیا ہے اسی طرح جب اللہ نے چاہا کہ اپنے نبی کو ان کے قاتلوں سے محفوظ رکھے تو اس تجویز کی وحی رسول پر فرمائی جس تجویز پر ساری زندگی حضرت ابو طالب عمل کیا کرتے تھے کیا آپ کو یاد ہے کہ بستر رسول پر علی سوئے یہ کس کے حکم سے علی کو رسول نے سلایا جی اللہ کے حکم سے اللہ چاہتا کیا تھا توجہ رہے ذرا اللہ کی مراد کیا تھی کہ کیا ہو بستر رسول پر سو کر کیا ہو اللہ اپنے ربی کو اپنے رسول کو قاتلوں کے گزند سے بچانا چاہتا تھا اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی میرا نبی شہید ہو جائے اگر اس وقت قاتلوں کے ہاتھوں سے نبی اکرم قتل ہو جاتے تو کیا نبی اکرم شہید ہوتے یا نہ ہوتے آپ کیا کہتے شہید ہی مانا جاتا نا لیکن اللہ نے چاہا کہ ابھی میرا محمد شہید نہ ہو اللہ نے چاہا کہ میرا محمد ابھی شہید کیوں اس کو بھی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے اس لیے کہ ابھی اللہ کے دین کو محمد مصطفیٰ کی بڑی ضرورت تھی ابھی بہت دیوٹی انجام دینی تھی حضرت رسول اکرم نے اس لیے اللہ نے چاہا کہ ابھی میرا محمد شہید نہ ہو چلو یا اللہ محمد تیرا شہید نہ ہو علی ہو جائے تیرا محمد اگر شہید نہ ہو تو علی ہو جائے لیکن وہاں اللہ نے چاہا تھا کہ ابھی میرا علی بھی شہید نہ ہو اس لیے کہ ابھی میرے دین کو علی کی بھی ضرورت ہے اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کا وقت بھی اس کی طرف سے منتخب ہوتا ہے شہادت کا وقت بھی اس طرف سے منتخب ہوتا ہے کتنے ہیں جو شہید ہو گئے اور ہم کتنے ہیں جو ابھی زندہ ہیں جو ہو گئے ان کی شہادت کا وقت کس نے معین فرمایا اور جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے کون کون ہے جو شہید ہونے سے محبت رکھتا جو جو محبت رکھتا ہے باواز فلند صلوات پہ اللہ صلوات اللہ 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 کیوں نہ میں اس مقدس دن میں اور محترم باوقات میں پوری کائنات کے سامنے اس عمر کو روشن کر دوں کہ اتنا بڑا ملتان کا یہ مجمع عظیم جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے حتی کہ پسے پردہ خواتین بھی موجود ہیں میں سب سے یہ اپیل کروں گا جو جو راہ حق میں راہ حسین میں راہ محمد میں راہ علی میں راہ زہرہ میں راہ حسنین میں راہ معصومین میں شہادت سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہاتھ کو بلند کرے بمائے خواتین کے اور باواز بلند نارے حیدری یا علی بلند کرمنا 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 سہادت 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 اللہ کتنا مقدس و محترم صحیح ہے یہ نعرہ تم کس کس کو مرو آوگے یہ ساری قوم یہ ساری قوم یہ ساری قوم یہی تو درس ہے امام حسین کا کہ تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے بے شک ہر چیز سے زیادہ قیمتی زندگی ہے لیکن اللہ کا دین اور حسین مظلوم کا مشن زندگی سے بھی زیادہ قیمت ہے اور زندگی دراصل ہے وہی جو راہ حق پہ قربان ہو جائے جو راہ حق پہ قربان ہو جائے اس لیے ان دشمنان کو جنہوں نے بہت سارے خودکش بنا رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے بم اور فائرنگ اور پتہ نہیں کیا کیا وسائل قتل جو یزید نے بنا رکھے ہیں لیکن یزیدیوں کو اپنے کردار سے آگاہ کر دو آؤ یزیدیوں تمہارے پاس جتنے ہمارے قتل کے وسائل ہیں تم ان کو استعمال کرو ہم اپنے لہو کو پیش تو کر سکتے ہیں لیکن علم اب الفضل کے سرنگو ہونے کو نہ برداشت کیا ہے نہ برداشت کریں اے ہماری درست گرللہ 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 حق سیدہ راست گرللہ گرللہ ہماری اے جوانیا حسین کی قربانیا حسین کی قربانیا نعر حیدری نعر سن لے باطلیت کے گھڑانے والے زندہ ہیں ابھی بھی محمد کے گھڑانے والے کچھ مٹ چکے کچھ مٹ جائیں گے اے شفیر تیرا نام مٹ آنے والے نعر حیدری قرآن فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہ من قضا نحبہ ومنہ من ینتظر وما بدلو تبدیلا مومن میں سے ہوتے ہیں ایسے مرد جو سچ کر دکھاتے ہیں اپنے اس آہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں پرانے زمانے میں ہوتے تھے آج نہیں دروازہ دروازہ بند نہیں ہوتا سلمان بننے کا دروازہ بند نہیں ہوا ابو زد بننے کا دروازہ بند نہیں ہوا حبیب مسلم زہیر بننے کا دروازہ بند نہیں ہوا تو تم کتنے ڈھونڈنا چاہتے ہو یہ ساری قوم حسینی ہے ان کے لگوں میں جو لہو دورتا ہے وہ حسین کے صدقے ہے حسین کے مشن کے لیے ہے حسین مولا پر قربان ہے نہ کوئی انہیں شکست دے سکا ہے نہ شکست دے سکے گا یہ آئین برحق ہے کہ حسینیت زندہ باد تھی زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گی یزیدیت ہمیشہ مرد باد تھی مرد باد ہے اور مرد 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 البتہ یہ انتخاب میرے مالک موت و حیات کے ہاتھ میں جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے شہادت کی سعادت سے بہرور کر دیتا اور یہ بات بھی ہمارا ایمان ہے کہ کوئی مارا جائے وہ تو چلو شہید ہوا اور جو نہ مارا جائے تو جو ہے کیا اس کے متعلق بھی رسول اکرم نے بہت سوچ کے بہت تول کے نہیں فرما یا حب آل محمد موت شہید جو اپنے بستر پہ بھی مر رہا ہوتا ہے لیکن حب اہل بیت کے نور کو سینے میں لے کے مر رہا ہوتا ہے وہ بھی تو شہادت کی موت مر رہا ہوتا ہے تو ہمارے لئے جہاں جہاں حب اہل بیت ہے وہاں وہاں شہادت ہمارا مقدر ہے شہادت ہمارا ورثہ ہے تم بیچارے کب تک ہمیں دراؤو آخر خود وہاں چلے جاؤ جہاں شمر چلا گیا وہاں چلے جاؤ جہاں عمر ابن ساتھ چلا گیا تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں یزید کا ٹھکانہ تھا ہم وہاں ہوں گے جہاں مسلم و زہر و حبیب و عباس و علی اکبر کا ٹھکانہ ہے خدا ہمیں ان پاک حسنیوں کا نقش قدم تو نے نصیب فرمایا ہے اسی نقش قدم پہ زندگی عطا فرما اسی نقش قدم پہ موت نصیب فرما اور اسی انہی کے ساتھ ہمیں معشور ہونے کی توفیق عطا فرما مل کے جو حضرات اس دعا میں شامل ہیں پورے خلوص سے واللہ اس سے بہتر اور کون سا موقع ملے گا اور دعا کا خلوص اگر ہے تو کہاں اور کہاں استعمال کرنے کی ضرورت ہے یہی وہ دعا ہے جس کے لئے پورے خلوص کے ساتھ باواز بلند سالوات مشیعت الہی اور اراد ربانی یہی تھا کہ اب ہی نہ میرا مصطفیٰ شہید ہو اور نہ میرا مرتضی شہید ہو اور چاہتا ہے اللہ کہ محمد بھی محفوظ رہے اور تو یا اللہ تو تو اللہ کل شہن قدیر ہے تو اگر ان ہستیوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو ذرا آپ ہی اپنے فکر و عقل پہ زور دے کے مجھے بتائیے آپ کا اللہ جو اللہ کل بچا سکتا ہے ذہن سوچ رہا ہے ذرا اپنی سوچ کے لئے ایک سلوات پڑی تو ہزار ہا لا محدود کیونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں لئیس لِسَ لِسِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُود میرے اللہ کی کوئی صفت محدود نہیں ہے اس کی قدرت لا محدود ہے جب اس کی قدرت لا محدود ہے تو اللہ کل شہن قدیر کے پاس مصطفی و مرتضی کو ان کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے طریقے بھی لا محدود ہیں تو پھر اے اللہ تب تو لا محدود طریقے رکھتا ہے تو کسی ایک طریقے کو جب تو منتخب کرتا ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس طریقے میں حکمت باقی طریقوں سے زیادہ بہتر موجود ہوتی ہے اس لئے تو اس طریقے کو اختیار کرتا ہے کیا خیال ہے آپ کا میں مثالوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کیا اللہ اسی طرح انسان کو بھی خلق نہ کر سکتا تھا جیسے وہ عام کے پھل کو خلق کرتا ہے فرمائیے ہم انسانوں کو کیا وہ اسی طرح خلق کر سکتا تھا جس طرح وہ عام کو خلق کرتا لیکن عام کو اس طریقے سے خلق کیا ہے ہمیں راہ ولادت سے خلق کیا ہے کیوں معلوم ہوا ہمارے لئے اللہ کی نگاہ حکمت میں توجہ رہے کچھ لوگ یہ سمجھ نہیں جی راہ ولادت تو بڑا کوئی برا رستہ ہے اور گھٹیا رستہ ہے اور پس رستہ ہے نہیں 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 تیری فکر گھٹیا ہے جو کچھ میرے رب نے کیا ہے وہ ہی صحیح ہے کہ وہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ اس کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہرہ تکبیر اللہ رکھر نہرہ سالہ نہرہ حیدری نہرہ محمد ابن سلام اللہ حیدی پس جس طرز کو جس طریقے کو تیرا رب کسی مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے وہ سب سے زیادہ حکمت والا طریقہ ہوتا ہے آئیے ذرا غور کرو بچا سکتا تھا مصطفیٰ کو بچا سکتا تھا کسی اور طریقے سے بھی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی حکمت ہے جو بستر پر سلانے میں ہے علی ولی کو رسول کے بستر پر سلانے میں جو حکمت ہے وہ ہے نہ کوئی ایسی حکمت کہ جس حکمت کے مدنظر رسول لے اللہ نے رسول کو بچانے کے لیے باقی سارے طریقے چھوڑ دیے اختیار کرایا تو اسی طریقے کو اور اپنے محمد کو کہا سلا دے اپنے بستر پر علی کو اب اس حکمت کو کسی بھی طریقے سے اللہ اپنے محمد کو بچانا چاہتا محمد تو بچ جاتا لیکن ابو طالب کی فکر کی تعیید نہ ہوتی کیونکہ یہ ابو طالب کی فکر کا نتیجہ تھا کہ جب شیعب ابی طالب میں دشمنوں کا سید ولمبیاء کو خطرہ لاحق تھا تو ساری رات حضرت ابو طالب یہی عمل کرتے تھے کہ مصطفی کی جگہ پر مصطضی کو سلا دیتے تھے مرتضی کو اٹھا کر کسی اور بستر پر سلا دیتے تھے کبھی کسی کو محمد کی جگہ علی کو سلانا یہ فکر ابو طالب تھی وہاں ابو طالب کی سوچ سے محمد کی حفاظت ہوئی ہے لیکن ہر طریقے سے محمد بچ جاتا ابو طالب کی تعیید نہ ہوتی پس ابو طالب وہ ہستی ہے کہ جس کی فکر کی تعیید وہی کرتی ہوئی نظر آتی ہے اب بھی تجھے ابو طالب پہ شک ہے تو کیا ہمیں حق نہیں کہ ہم تیرے بارے میں شک کرے اے 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 شریعت برم کو اے حضرت بوتال کو کافت کہا یہ بھی نے سوچا بیت اللہ نے رس دیا حضرت بوتال کے رم تو نواز بلند صلوات عزیز آنے من آؤ غور کریں کہ اللہ نے ان ہستیوں کو ہر قسم کے رج سے دور رکھا ہے رج کیا ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آیت کی تفسیر قرآن سامد کی آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کرو تو یہ بھی تفسیر القرآن اہل بیت کی سیرت یا اہل بیت کی کسی فرمائش کے ساتھ تفسیر کرو تو یہ بھی ایک لحاظ سے تفسیر القرآن ہے اس لیے کہ ایک قرآن سامد ہے اور دوسرا قرآن ناتق ہے چلو ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں قرآن ناتق بولنے والا قرآن ہوتا ہے یا بولتا ہوا قرآن ہوتا ہے تھوڑا سا اپنی اردو کو بھی صحیح ہمیں رکھنا چاہیے کیونکہ میں دو چار گفتگو اس پر بھی کر چکا ہوں کہ ہمیں ترجمے اور تفسیر میں بھی کم از کم اتنے محتاط انداز سے الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے کہ جو الفاظ مراد متقلم کو زیادہ لوشن کریں اور واضح کریں ایک ہوتا ہے قرآن بولنا ایک ہوتا ہے بولتا ہوا قرآن ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ جی ان دو میں کوئی فرق نہ در آتا ہے اور جواب یہ ہے کہ قرآن بولنا یہ تو سہرہ کی کنیز فضہ کا مقام ہے یہ تو بی بی فضہ کیا سنا ہے آپ نے نہیں کہ بی بی فضہ نے چند سال مسلسل اس چیز کو اپنائے رکھا تھا جو کوئی بی بی سے آکے حضرت فضہ سے بات کرتا تھا نہیں دیتی تھی جواب مگر قرآن کی آیت میں یہ ہے قرآن بولنا اور ایک ہے بولتا ہوا زندہ قرآن ہونا وہ وہ ہو سکتا ہے جس کا کوئی قول اور کوئی فعل قرآن سے ہٹا ہوا نہ کسی کو معصوم کہتے ہیں کسی کو کیا کہتے ہیں اس لیے میں کہا کرتا ہوں جب رسول کی اس حدیث پر غور کرو نا اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے تو اس ساتھ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو معل قرآن ہونے کا مطلب حافظ قرآن ہونے تک نہیں ہے معل قرآن کا مطلب فقط مفسر قرآن اور ترجمان قرآن ہونے تک محدود نہیں ہے مفسر قرآن کا درجہ کم تر ہے حافظ قرآن کا درجہ کم تر ہے اور اس طرح قرآن بولنے والا مقام کم تر ہے ناطق قرآن اور معل قرآن وہ ہوتا ہے کہ جو اتنا ہی خطہ سے پاک ہو جتنا قرآن خطہ سے پاک ہے آپ کا اور میرا ایمان کیا ہے قرآن ہر خطہ سے پاک ہے یا کچھ نہ کچھ اس میں کوئی اپنے ایمان کا ہم اظہار کریں نا اور یہ اظہار آج گل کی ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے اور ہم کھلی مجالس میں جن کو آن ایر بھی کیا جاتا ہے ان میں اس لیے کھول کر بات کرتے ہیں جن کو اپنے تربیت خانوں میں قرآن کے مخالف ہمیں قرار دے کر اپنی زندگی کے چیتڑے ارانے کے لیے خود کش بمبار بنایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے جاؤ ان کو اڑا دو کہ جو قرآن کو نہیں مانتے کم از کم کسی طریقے سے تو ان بدبختوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ ملا اور مفتی جو تجھے اس طرح سمجھاتا ہے اور میرا ان حکمرانوں سے مطالبہ ہے کہ جو اس معاملے کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو خود کش بمبار کو کنٹرول کرنے سے بات حال نہیں ہوگی جس نے اسے بمبار بنایا ہے اس کا بیڑا کرنے سے مشکل حال ہوگی اس لیے میرے عزیزان اگرامی قادر آئیے ذرا غور کیجئے کہ یہ بات قابل غور ہے کہ ہم قرآن پر کتنا ایمان رکھتے ہیں اس کا ہمیں اظہار کرنا چاہئے اچھوپا رہنا چاہئے اے احل بیت کے فضائل پڑھنے والے تیرے پر فرض ہو چکا ہے جتنے احل بیت کے فضائل پڑھ اتنا ہی اعلی اعلان اب قرآن کے فضائل بھی پڑھ یعنی جس طرح تو قرآن ناتق کی بات کرتا ہے ایسے ہی تجھے قرآن سامت کی بات بھی کرنا چاہئے اور جس طرح تو قرآن ناتق معصوم عن الخطا سمجھتا ہے ایسے ہی تو یہ قرآن سامت کے بھی معصوم عن الخطا ہونے کی بات کرنا چاہئے اس لئے میں پوچھتا ہوں قرآن میں کہیں کوئی چھوٹی موٹی کوئی معمولی مسٹیک ایک نکتے کی مسٹیک ایک زبر زیر کی مسٹیک کوئی معمولی غلطی ہے جو مانتا ہے کہ کوئی غلطی نہیں اور قرآن قوم لا تن معصوم ہے اور خطا سے پاک ہے منار حیدری یا علی سلوات محمد وآل محمد اللہ محمد اللہ 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 اب بتائیے مال قرآن رسول کہہ کر کیا کہنا چاہتے ہیں سید الانبیاء جب کہہ رہے ہیں کہ اینی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وعطرتی احلبیتی ما ان تمسکتم مہمال تظلوا بعدی آگے فرماتے ہیں انہما لنی افترقا حتی یرد علی الحوض ہمارے ہاتھ تو چونکہ یہ معمول کی حدیثیں بن چکی ہیں اور ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں میں کہتا ہوں رسول کے فرامین قدسیہ کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر ہمیں قیمت تک جگیاں لگا کر اس کے رموز و اثرار کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور جتنا ڈھونڈتے جاؤگے اتنے سمندر سے موتی باہر آتے جائیں گے تم موتی رول کے چلے جاؤگے سمندر کبھی موتیوں سے خالی نہیں ہوگا کیا فرما رہے ہیں نصول انہما لئی افتر اخوا یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے کیا خیال ہے دونوں کے جسم جدا ہیں یا نہیں ذرا میرے لفظ کو سمجھی جہاں قرآن آپ کے گھر میں پڑا ہے وہاں بی بی زہرہ بیٹھی ہوئی وہاں علی بیٹھا ہوا ہے قرآن کا مصحف اپنے اوراق اور تحریر اور اپنی اس قیفیت یہ تو تیرے بندے لکھتے ہیں تیری مشینیں چھاپتے ہیں اور قرآن مجلی لکھا جاتا ہے تو یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود ہے اس کے ساتھ تو اہل بیت موجود ہیں وہاں کوئی قرآن پڑا ہوا ہے تو یہ کیا مفہوم ہے جو رسول فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں گے تو یہ نہ معیت جسمانی ہے اور نہ جدائیت جسمانی ہے یہاں کچھ مفہوم ہی اور ہے اسی لئے کل بھی میں نے کہا تھا اگر کسی بغض اہل بیت والے کے سینے میں حفظ قرآن موجود ہے تو وہاں حفظ قرآن ہے لیکن بغض علی کی وجہ سے نور قرآن نہیں ہے تو یہ معیت بھی معنوی ہے اور اس کا ایک دوسرے جدا نہ ہو نہ بھی معنوی ہے پس معلوم جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہیں جہاں قرآن کا نور ہے وہاں اہل بیت کا نور ہے وہاں قرآن کا نور ہے کبھی قرآن کا کوئی حرف علی کے قول کے خلاف نہیں ہو سکتا اور کبھی علی کا کوئی قول قرآن کے مفہون کے خلاف نہیں ہو سکتا میرے حیدر آئین سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا حیدر یا حیدر بس اس طرح قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں ان کے درمیان کوئی مخلفت کا تصور نہیں ہو سکتا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں جس طرح قرآن ہر خطہ سے پاک ہے اسی طرح اہل بیت بھی ہر خطہ سے شیطان کیا چاہتا ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ اپنی کوئی کاروائی کرے لیکن نہ قرآن سامت میں کامیاب ہو سکا کیا خیال ہے تورات کی تحریف ہو گئی یا نہیں کاروائی کس کی تھی تورات میں جو تحریف ہوئی یہ کاروائی کس کی تھی شیطان کی ڈر رہے ہو بابا شیطان کی کاروائی بھی کسی نہ کسی چمچے کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے ذہن میں کوئی چھپی طاقت ہے وہ سب کچھ کرتی رہتی ہے نہیں وہ اپنی فوج برتی کرتی رہتی ہے وہ اپنا رشکر بناتا رہتا ہے اور وہ رشکر جنوں میں سے بنا لیتا ہے انسانوں میں سے لیتا ہے اور کام سارے اس کے سپاہی وہی کرتے ہیں جو سردار کا کام ہوتا ہے اور کرتے سپاہی ہیں شمار سردار کا ہوتا ہے کرتا کوئی اوباما ہے کرتا کوئی اسامہ ہے شمار کس کا ہوتا ہے شیطان کا ہوتا ہے تو اس لیے اس بات کو اتنی زیادہ پیچیدہ بھی زبور کی تحریف ہو اس نے کروا لی شیطان چاہتا تھا انجیل کو بدل دیا جائے کیا شیطان چاہتا تھا کہ قرآن کی بھی تحریف ہو جائے اس کی آیات کچھ مٹ جائیں کچھ بڑھ جائیں کچھ کم ہو جائیں لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا کیوں نہ کامیاب ہو سکا اس لیے کہ چمچے کڑچے اتنے طاقتور نہ تھے جتنے قرآن کے محافظ طاقتور ایسی طرح شیطان چاہتا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کا درمیان جدائی ڈال دے اور قرآن کو ماننے والے کچھ اور ہوں اہل بیت کو ماننے والے کچھ اور ہوں لیکن رسول نے فرما دیا کامیاب وہی ہوں گے جو دونوں کو ماننے گئے کوئی اگر قرآن کے دامن کو تھامے اور اہل بیت کا انکار کر دے تو اس نے قرآن کو چھوڑ دیا بلکہ اگر کوئی قرآن اور اہل بیت میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرے اور سمجھے کہ الہدہ الہدہ ہیں تو اس کو بتا دو وہ آپس میں الہدہ نہ ہوگے تو اس سے بھی الہدہ ہو جائے گا تیری سازش نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے اور نہ کبھی کامیاب ہوگی پس ہمارا ایمان یہی ہے کہ قرآن ہر خطہ سے پاک ہے تو اہل بیت بھی ہر خطہ سے پاک ہیں البتہ قرآن کوئی مکلف شریح نہیں ہے قرآن کوئی اس پہ کوئی واجبات نہیں اللہ نے رکھ کہ اے قرآن تیرا واجب ہے تو یہ کرنا یہ مستحب ہے مکروح ہے واجبات شریح یا تکلیفات الہیہ یہ قرآن پر نہیں ہے قرآن تو اپنے مفاہیم کے ساتھ آ گیا ہوا ہے ان کے مفاہیم کو بتانا بھی کسی اور کی ذمہ داری ہے اور قرآن کو ہر قسم کے سازش اور شر سے محفوظ رکھنا یہ بھی کسی اور کی ذمہ داری ہے اب مجھے بتا ان ذمہ داریوں کے حوالے سے قرآن کی ذمہ داری کو ادا کس نے کیا اہل بیت پر بھی کچھ واجب ہے یا نہیں دیکھ یعنی یہ جتنے واجبات شریح ہیں یہ اہل بیت پر واجب ہیں یا نہیں بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں رسول پر نماز واجب تھی یا نہیں عجیب ہے ہمارے تمہارے لئے نماز شب نماز تحجد مستحب ہے یا واجب ہے ہمارے لئے کیا ہے مستحب ہے اللہ کرے کہ ہم اس مستحب کو چھوڑنے پر مصر شب واجب ہے رسول اکرم کے لئے کیا ہے مسواق کرنا ہمارے لئے مستحب ہے رسول پر واجب ہے تو رسول اکرم پر کچھ واجبات تھے یا نہیں پوری شریعت رسول پر فرض تھی یا نہیں اور اہل بیت پر فرض تھی اب ذرا دیکھ کتنا مشکل ہے اہل بیت کا اپنے آپ کو ہر خطہ سے معصوم رکھنا یہ نقطہ قابل غور ہے قرآن کو تو اللہ نے اپنے اسباب الہی کے ساتھ معفوض رکھا اہل بیت کی ذمہ داری لگا دی نظام میں بناؤں گا معفوض و معصوم تم رہو گے اور یہی وجہ یزیدیت نے اپنے پورے حملے کے ساتھ آل محمد کو خطاؤں میں غرق کرنے کی کوشش کی اور راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی گویا بالفاظ دیگر امام حسین سے بیعت مانگنا یہ کار شیطان تھا اللہ اکبر رسال رسال اللہ اور امام حسین کا اس شیطانی حملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ فرض تھا امام نے اپنا فرض کیسے نبھایا آسانی سے یہ فرض نبھ گیا خدا جانے وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب اپنے ہم شکل پیمبر فرزند کو امام حسین کربلا کے لیے آمادہ کر کے لے جا رہے خدا جانے کون چاہتا ہے کہ میرا اتنا حسین بیٹا اتنا خوبصورت بیٹا اتنا جوان بیٹا اتنا لائق بیٹا اتنا قابل بیٹا اتنا ہر خطہ سے بچ کر نکل جانے والا بیٹا یہ زندہ رہے یا مارا جائے کون اپنے بیٹوں کے مارے جانے سے محبت رکھتا ہے لیکن خدا جانے امام مظلوم نے جب اپنے کاریوان کو تیار کیا ہے ہم سے اگر مشورہ کرتے تو ہم خطاکار مشورہ یہی دیتے اس ہمشکل پیمبر کو تو بیٹا جاؤ اس کو تو مدینہ میں رہنے تو جیسے رسول کا روضہ مدینہ میں موجود ہے نبی کی تصویر بھی مدینہ میں رہے لیکن اللہ جانے وہ کیسا دل ہے حسین کا لے چلا ہے علی اکبر کو اور علی اکبر کو اس مقام معنویت پہ فائد ہے کہ دونوں باپ اور بیٹا گھوڑے پہ جا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد سنتے ہیں علی اکبر امام مظلوم کی زبان پہ آتا ہے انہ لی راجعون علی اکبر کے کانوں نے سنا بابا کہہ رہے ہیں انہ لی راجعون علی اکبر سائل ہو گئے بابا یہ جملہ تو اس وقت بولا جاتا ہے جب موت کا ذکر ہو جب موت کی یاد آئے آپ نے اچانک یہ کیوں انہ لی مر دیا اس وقت امام حسین نے جواب میں کہا لخت جگر یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اونگ آگئی زین فرز پر اور میں نے دوران خواب کے سنا کوئی ندادے کے کہہ رہا ہے یہ قافلہ آہستہ آہستہ موت کے قریب ہو رہا ہے یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے جو ہی علی اکبر نے اس وقت کہا یا ابتہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ماتھا چوما ہوگا میرے مولا نے اور کہا کیوں نہیں میرے لخت جگر ہم حق پر ہیں اس وقت علی اکبر کی آواز آئی ازا اللہ نبالی بالموت جو حق پر ہوتا ہے اس موت کی پرواہ ہوتی ہے ہم تو موت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گے ازاد آر اس جذبے ایک سرشار دل لکھنے والا علی اکبر آ گیا ہے وہ دن جس دن کو علی اکبر نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے گرتی گرنے لگی ہے لاشیں تڑپنے لہے ہیں جوان بہنے لگائے خون کبھی مسلم کا لاش آرہ ہے کبھی حسین اور یہ صحاب حسین کیسے مقدس لوگ تھے اور عظیم لوگ تھے انہوں نے ایکہ کر لیا تھا کہ جب تک ہم شیعہ موجود ہیں اہل البیت کے خاندان کے کسی فرد کو مقتل کی طرف جانے کے لیے نہیں اجازت دیں گے پہلے ہماری باری آئے گی پھر آئے گی آل محمد کے جمانوں کی باری ازاد آر آخر وہ وقت بھی آ گیا جتنے شیعہ تھے سارے مارے گئے جتنے اصحاب تھے سارے مارے گئے کوئی نہ رہا رہ گئے تو فقط ان ہستیوں کی فرزنان اولاد علی اولاد جعفر تیار اولاد اقیل اولاد امام حسن اولاد امام حسین یہ ان پاک لوگوں کی اولاد رہ گئی ان جمانوں نے دیکھا سارے اصحاب کے خیمے خالی ہو گئے سنو کہ کیا ہوا انہوں نے آپس میں اکٹھ گیا جتنے تھے جمع ہوئے جمع ہوئے اور چاہا کہ ایک دوسرے سے بات کر لیں کہا جب تک وہ شیعہ موجود تھے انہوں نے ہم میں سے کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی اب ہماری ذمہ داری ہے جم تک ہیں مولا کو کوئی گزند نہ پہتے امام کی باری آخر میں آئے گی پہلے ہماری باری آئے گی سب نے اس پہ ایک کیا جب سوت کر لیا تو کہا اچھا اب ہمارا اجتماع ہوا ہے اس کے بعد ہمیں بارو الودا کا طریقہ تعریف یہ لکھا ہے ایک دوسرے کی گردن میں باؤں ڈال کر معانقہ کر گلے ملنے لگے بساؤ ذرا ذہن میں تصور بناؤ عباس نے علی اکبر کے گلے میں بازو ڈال لیے علی اکبر نے عباس کی گلے میں بازو ڈال لیے علی اکبر نے قاسم کی گلے ملنا شروع گیا قاسم نے آن سے ملنا شروع گیا آن نے قاسم سے ملنا شروع گیا اولاد پیغمبر خاندان نبوت کے سورج و چاند جیسے ٹکڑے ایک دوسرے سے الودا 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 آخری معانقہ آخری ملاقہ عزاد آروح مجھے یہاں یہ کہنا موقع ملتا ہے جس دن عید کا دن ہوتا ہے لوگ عید سے فارغ ہوتے ہیں آپ سب دیکھتے ہیں عید ملنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کے گلے پر بازو ڈال کر عید مبارک عید مبارک کہہ رہے ہوتے لیکن عید کا ملنا کچھ اور ہے کربلا کا ملنا کچھ آہ 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 ہوتا ہے یہ کہہ سکتا ہوں اگر دو بھائی یا چند بھائی آپس میں عید میں گلے ملیں اور بہنیں دیکھ رہی ہوں بہنوں کا یہ منظر دیکھ نہ کچھ اور ہوتا ہے علی اکبر عباس گلے ملے زینب گل صوب فاطمہ سکینہ اللہ جانے ان بی بیوں نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا یہ منظر الودا تمام ہوا اب سنوگے سب سے پہلی ہستی جو بارگاہ امامت میں اپنے لئے ازن مانگنے کے لئے آئی وہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر تھا وہ ہم صورت پیغمبر علی اکبر تھا آئے بابا کی شدمت میں کھڑے ہوگئے یا عبد علی برس بابا کہ مجھے ازن ہے حضرت آیت اللہ الوزمار رہبر انقلاب سید خام میں نہیں اپنی ایک مجلس میں پڑ رہے تھے جب علی اکبر نے ازن مانگا مولا نے دیر دیر نہ کی بلکہ کیا کیا اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور اپنی ریش کے محاصل کو انہ ہاتھوں میں رکھا آسمان کی طرف ضرب لد گیا اللہ مشہد اللہ حول ال قوم اے میرے اللہ گوا رہنا اے میرے اللہ گوا رہلا وہ جمان جا رہا ہے اشبہ الناس قلقا و خلقا و منطقا بے رسول ایک جتنی تو نے اسے اپنے رسول جیسی تصویر دی تھی ایسا اخلاق میں کردار میں سیرت میں گفتار میں علی اکبر نے اپنے آپ کو شبیح پیغمبر ثابت کیا ہے اس وقت اللہ کی زمین پر کوئی اتنی بڑی شبیح نہیں ہے جتنی رسول کی شبیح علی اکبر ہے شبیح وں کا احترام کرنے والو یہ وہ علم نہیں جو کربلا میں تھا اس علم کی شبیح ہے وہ تازیہ وہ نہیں جو رسول امام کے روضے پر ہے یہ اس کی شبیح ہے اے شبیحوں کو احترام دے کر رونے والو مجھے بتاؤ کیسی شبیح ہے علی اکبر کیسی شبیح ہے علی اکبر وہ شبیح جسے اللہ نے شبیح پیغمبر بنایا ہے جسے رب العزت نے شبیح رسول سجایا ہے اور آ مجھے بتا جب یہ شبیح مقتل میں گئی اگر آگے کوئی منکرین رسالت ہوتے ہندو ہوتے سکھ ہوتے یہودی ہوتے عیسائی ہوتے اور وہ کرتے جو حسی علی اکبر کے ساتھ کیا ہے تو شاید اتنا ارمان نہ لگتا پڑھتے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تھے تلوار مارتے تھے شبیح پیغمبر کو تیرے برساتے تھے شبیح پیغمبر پر نیزوں سے چھلنی کر رہے تھے شبیح رسول کو اتنے زخم کھا ہے علی اکبر نے واپس آئے روایت علی اکبر کے متعلق کہتی ہے ایک مرتبہ علی اکبر پھر واپس آئے لیکن گئے تھے تو زخم نہ تھے آئے ہیں تو زخم لے کے آئے ہیں لیکن جو بات کی ہے علی اکبر نے وہ آج تک ازاداروں کے سینے کو زخمی کیے ہوئے ہے کیا کہا علی اکبر نے آئے مولا حسین کے سامنے یا بتا العتش قد قتل وصقل الحدید قد اجہد بابا بابا پیاس نے مر بابا پیاس نے مار ڈالا ہے لوئے کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے کیا پانی کے ایک گھونٹ مل سکتا ہے اتقوی میں جس سے میں قوت کو حاصل کروں یہاں کیوں نہ یہ حوالہ دینا مراسب سمجھوں ایک دن تھا جنگ شاید جمل یا صفین کی تھی حضرت محمد ابن انفیہ جنگ میں لڑنے کے لئے گئے تھے واپس پلٹ رہے تھے زخموں سے چور تھے علی حیدر کرار نے دیکھا میرا بیٹا واپس آ رہا ہے لیکن لبوں پہ خشکی ہے پیاس کی شدت ہے علی اٹھے مشکیزہ اٹھایا چلے محمد ابن انفیہ کی جانب محمد تو پیاسا نظر آ رہا ہے ہاتھ آگے کر میں تجھے پانی پلاوں محمد نے ہاتھ آگے کیے حضرت علی نے پانی ڈالا مشکیزہ کا پانی ہاتھوں میں گرا محمد نے پیا جب سیر ہو گیا تو ابھی مشکیزہ میں پانی موجود تھا امام نے وہ پانی محمد ابن انفیہ کی زرہ پہ یہ کہنتے ہوئے ڈالا اور میرے لخت جگر زرہ گرم ہو گئی ہوگی تیرے مذر کو تھکا رہی ہوگی پانی ڈال کے زرہ کو تھنڈا کیا علی حیدر کررار نے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آؤ لالی میدون گربلا ہے تیرا علی پوتا ہے اپنے بابا سے کہ اللہ اکمان یا کیا ہو رہا ہے یا حسین فرمارے یا بنی ادن منی بابا بیٹا ذرا میرے پاس آ جا کیا کر ادخل لسان کا فی فی ہے میرے موں میں اپنی زبان کو دے دے اب باس بڑھے حضرت علی اکبر بڑھے اور حسین کے دہن کے اندر علی اکبر نے اپنی زبان کو ڈالا ہی تھا کہ باہر نکالا اور کہا بابا لسانوں کا اے بس مسلم لسانی آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش کے بتا دیا او میرے جمال بیٹے مقتل میں اپنی شہادت کے لیے جانا آ رہے اور بوڑھا باب ہو علی اکبر جیسا علی اکبر واپس چلے لیکن آپ گئے ہیں تو پھر زندہ واپس آنے کے لیے نہیں آئے بڑے فخر سے جنگ لڑ رہے تھے جس کی بات تاریخ میں رقم ہے وہ دیکھ رہا تھا علی اکبر ہمشکل پیمبر کو بڑے ناز سے جنگ کر رہا ہے اس خبیص نے یہ جملہ کہا یہ جوان اگر میرے قریب سے گزرا میں اگر اس کی ماں کو اس کے ماں تم میں نہ بڑھاؤ مجھ پر پورے عرب کے گناہ آ جائے بس تاریخ کہتی علی اکبر اپنے کھوڑے سے جنگ کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے اس نے پیچھے سے ایک نیزہ طولا علی نقن اپنی کتاب شہید انسانیت میں لگ گئے ہے نیزہ لگا پشت تھا لیکن انیسی نے نیزہ لگا پشت میں تھا انیسی نے سے باہر آئی بلون نے نیزہ واپس نہ کھینچا بلکہ اپنی تلوار کو نکال کر اب علی اکبر کے سر پہ پیچھے سوار کیا سر شگافتہ ہوا علی اکبر تڑپنے لگے زیم سے گرنے کی بجائے اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں باہوں کو ڈال دیا گھوڑے کی گردن میں باہیں آئی منظر آپ کے ذہن میں ہے اب کیا ہوا تلواروں والے ٹوٹ پڑے فرزند رسول کی پشت پر فقط عوو عرب 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 علی اکبر سے زین پہ سملا نہ گیا زین سے زمین کی طرف جا رہے تھے آواز تھی علی کا من سلام یا بتا بابا میرا خری سلام ادھر سے اکبر زین پہ گئے ادھر سے حسین چلے اللہ نہ کرے کسی بوڑے باب کو اپنے جوان کی جنازے کی طرف اس حال میں جانا پڑے جس میں حسین گئے لیکن کیا منظر دیکھا جب پہنچے تو ایڑیا رگڑ رہے تھے حسین جھگنے لگے جھگنے لگے رخصار علی کے رخصار پہ رکھا آواز تھی یا بنی علی دنیا بعد کل عفا خاک برسر دنیا تیرے بعد زندگی ختم ہو گئی علی اکبر کی آواز آئی بابا حاضر جدی رسول اللہ کر جا میں دیکھ رہا ہوں نہ رسول ہیں نہ دادا علی ہیں آئے ہوئے ہیں ہاتھ میں کوسر کا جام ہے اور مجھے پھلانا چاہ رہے ہیں میں کہوں گا علی اکبر تیری پیاس تو ختم ہو گئی رسول آئے ہے جام کوسر پھلا رہے ہیں ذرا بتا تیرے بوڑھ باب کا کیا ہوگا تیرے ضعیف بابا کا سبر دو بھی لمبا ہے ابھی عباس نے زیل کو جھوڑ ابھی علی اصغر نے سینے پہ دڑپ نا ہے اور حسین دین کو بچانا ہے علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيُعْلَمُ الَّذِينَ اَفْلَمُ